موسیقی پوکسو کوٹ نے آٹھ ورچی ناوالک سے بلتکار کے ماملے میں دوش صد کر آجیون کار آباز کی سجاوہ پیتیس ہجار کے ارث دنڈ کی سجا سنائی ہے اس کیس کی سرکار کی اور سے پیروی کر رہی سپیشل ڈی جی سی پوکسو کوٹ شریمتی علکہ اکمنیو ایڈوکیٹ نے باتایا کہ تھانا جمناپار میں پیڑتا کے پتا نے ریپورٹ درج کر آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ تین جنوری 2013 کو ان کی آٹھ ورچی ناوالک بیٹی گھر پر اکیلی تھی تب ہی شام لگوک ساڑھے پانچ وجہ اس کا پڑھو سی ستیس پتر مان سنگ آیا اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے بلتکار کی گھٹنا کو انجام دیا جب وہ شام کو گھر باپس آیا تو اس کی بیٹی نے پوری گھٹنا کی جانکاری اسے دی جس پر پولیس نے پوکسو ایڈ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اس پیسل ڈی جی سی شریمتی علکہ اکمنیو ایڈبوکیٹ نے بتایا کہ اس گھٹنا کی چارج شیٹ نیایلہ میں 11 جنوری 2013 کو آئی تھی تتہا اس ابھی یکتو پر نیایلہ میں 13 جنوری 2013 کو چارج لگایا رہا تھا اس کی سنبائی اے ڈی جی ویشیس نیایلہی سپوکسو ایڈ بھپین کمار کی عدالت میں ہوئی کورٹ نے مقدمے میں گواہی اور سبوتہ کی آدھار پر ابھی یکتو کو دوشی مانا یہ تھانا جمناپار پڑتا ہے وہاں کا مقدمہ ہے یہ آج ہمارے مانیے نیایلین ہے سری بھپین کمار کی جی سہاب ہے انہوں نے ایک ایم پیسلہ دیا ہے اس میں کی تین سو چھتر اے بی میں اور فائیف ایم سکس میں پاکسو ایک میں آج ہی بن کاراباس اور 35 سجا روپی ارثی دن کی سجا سنائی ہے ارثی دن میں سے آدھی جو دن راشی ہوگی وہ پیرتا کو دے ہوگی یہ جمناپار میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں پیرتا کی عمر ہے آٹھ ورس اور پڑوسی جو ابھیوکت ہے پڑوس کا رہنے والا ہے وہ پیرتا کو اکیلا پاکر اس کے گھر میں گز گیا ہے پیرتا کے ساتھ میں ملاتکار کی گھٹنا کو انجام دیا اور موقع پر جب پیرتا چلائی ہے تو موقع پر انہے لوگ پڑوسی آ گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر موقع سے پھرار ہو گیا جس میں کی تین جنوری تیس کی گھٹنا ہے اور ماتر گیارہ دن کے اندر ہمارے مانیہ نیالے میں آروپ پتر آئی او کے دوارہ داخل کیا گیا اس میں سارے گواہ پرکشت کروائے گئے ٹوٹل گواہ ہم نے نو پرکشت کروائے جس میں کی باد میں سارے گواہ جو ہوئے تھے وہ کنٹسٹیٹ ہوئے تھے اور چالیس دن کے اندر پورا ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا اور جس میں آج ہمارے مانیہ جس آپ نے آجیبن کارواز کی ابھیوت کو سجا سنائی